بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج جب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت عالی بہت نایاب ہے چھوٹا سا عمل ہے بستر پر آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں چھوٹا سا ایک عمل ہے آیت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے عروج ماہ میں یہ پڑھنی ہے عروج ماہ ہوتا ہے اسلامی مہینوں کی پہلی رات پہلا دین بھی تو آپ نوچندی دن کو بھی کر سکتے ہیں نوچندی جمعیرات کو بھی کر سکتے ہیں آپ چاند کی چودہ کو بھی کر سکتے ہیں لیکن عروج ماہ میں اگر کرتے ہیں تو بہت نایاب ہے کیونکہ عمل کے موقع ہوتے ہیں پھر وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے عمل کو اکیس روز تک آپ نے جاری رکھنا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اکیس روز تک آپ صرف ایک سو مرتبہ آپ نے بستر پر لیٹ کے تصور کر کے تصویح پڑھنی ہے اور آپ نے آمین کہہ کر تو سو جانا ہے آہستہ آہستہ اکیس دن گیارہ دن میں دیکھے گا اتنی مخبت قائم ہو جائے گی اس کا پیغام آ جائے گا اگر کوئی رشتوں کی پرابلم ہے رشتوں کی بندیش ہے تب بھی یہ عمل کریں رشتیں آنا شروع ہو جائیں گے اتنے زیادہ رشتیں آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے اول آخر دروشی کپی مت بھولیے گا ضرور پڑھئے گا اگر کسی پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی تصویر یا تصور میں رکھ کر اس کی نکاح کی دعا کر کے تو یہ پڑھ کر آپ سوچیں انشاءاللہ اکیس دن کے بعد آپ کے گھر میں ان کی بات ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے ان کے گھر والے بھی مان جائیں گے یہ اتنا نایاب عمل ہے اس کو آپ ضرور کیجئے گا اور ایک نقش بھی میں آپ کو اس کے ساتھ توفے میں سینڈ کر رہی ہوں کیا نایاب نقش ہے اس کا جلالی اور موکلین کا نقش ہے نقش جب آپ بنائیں تو اس کے نیچے نام لکھیں ٹھیک ہے فلاں بن فلاں اپنا نام اور اپنے بیارے کا نام یعنی اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اعلیٰ خوب اور پھر اس کے بعد اس کا نام اور اس کے پیاری کا نام یعنی اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے یہ ضرور آپ جو ہے نقش کے نیچے ضرور لکھئے گا تاکہ نقش پائیدار ہو اور مضبوط ہو نقش کے جو موکل ہیں وہ آپ کی مدد کریں اب نقش موکل کو آپ نے لکھنا کیسے ہے لکھنا آپ نے پہلے لکھنا ہے نو اور پھر دس اور پھر ایک پھر آپ نے سیدھی ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور الٹے ہاتھ پر آپ نے ختم کرنا ہے یہ طریقہ نقش دکھنے کا ہے نقش کا کرنا کیا ہے نقش آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے بازو پہ بان سکتے ہیں یا کسی موتبر جگہ آپ ایک کپڑے میں لپیٹ کر نیم کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر سبز میں خلابی میں اسہاں کے کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر کسی بھی جگہ رکھتے ہیں جب تک اس میں خوشبو مہکے گی آپ کا پیارہ آپ کے لئے دیوانہ ہی رہے گا میاں بیوی کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر خواتین ہیں تو وہ یہ نقش لکھ کر اپنے ہسپنڈ کو پلا سکتے ہیں اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو بھائی لوگ اپنی بیویوں کو پلا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی بازو پہ بان لیں ایک مثالی مخبت آپس میں پیدا ہوگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی یہ ضرور عمل اکیس دن ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ